بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کیجر میں بنانے جارے ہیں لسن کا اچار اچار کیلئے بہت زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی نہ دھوپ میں رکھنا پڑے گا نہ چھاؤں میں رکھنا پڑے گا پانچ منگ کے اندر اندر یہ جھٹ پرسا لسن کا اچار ہم ریڈی کریں گے گرمی کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے گھر میں اکثر دن میں سالن پکانے کو دل نہیں کرتا تو آپ یہ لسن کا اچار بنائیے اور گھر والوں کا سرف کیجئے یقین جانئے لسن کے اس اچار سے دو روٹیاں تو آپ پسانی کے ساتھ کھا ہی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے کھلے مو کا برطن لینا ہے تھوڑے بڑے سائز کا اس میں ہم پانی شامل کریں گے دو گلاس دو گلاس پانی شامل کرنے کے بعد ہم ایک قدر چھنی لے لیں گے جس کی مزہ ہم آٹا چھانتے ہیں یا آپ اس ٹینر کی مدد بھی لے سکتے ہیں اب لسن ہم نے تقریباً 20 سے 25 جو کلیاں تھیں وہ چھیلکہ رکھ لیں تھی اب ان کو ہم پوری چھنی کے اوپر پھلا دیں گے جیسے ہی پانی کے اندر اوبائل آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اسے کور کر دیں گے اور کم از کم آپ نے اسے دو منٹ تک اچھی طرح سے پکانا ہے کور کرنے کے بعد اسی بھاپ کی مدد سے یہ لسن ہمارا اچھی طرح سے پرفیکٹ گل جائے گا اور نرم بھی ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن ہم نے اتار دیا ہے ایک پین کے اندر سرسوں کا تیل لیں گے 3 سے فوٹیبل سمون اسے پکنے کے لیے رکھیں گے کچھ کھڑے مسالے اس میں شامل کرتے ہیں 1 ٹی سپون سوف جائے گی 1.5 ٹی سپون کلونجی جائے گی 1.5 ٹی سپون میتھی دانا جائے گا 1.5 ٹی سپون کالا نمک جائے گا 1.5 ٹی سپون کالا نمک جائے گا اور آم چھوٹ پوٹر استعمال کریں گے 1.5 ٹی سپون ان تمام مسالوں کو مکس کر کے ہم اچھی طرح سے رکھ لیں گے ساتھ سارسوں کے تیل کی جب اسمیل ختم ہو جائے گی اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا پھر ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے مسالے کے اندر ہم نے لسن کو ڈال دیا ہے جو کہ بھاپ کی مطر سے ہم نے پکایا ہے دو منٹ میں اب ایک منٹ تقریباً لگ چکا ہے ہمیں مسالہ مکس کرنے میں اور ساتھ سارسوں کا تیل پکنے میں ہلڈی کے بغیر تو ہمارا لسن کا جار جی ادھورا ہے ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر ہلڈی پاورڈر کا استعمال کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دوسری سائیڈ ہم نے چولے کی فلم کو آف کر دیا تھا سارسوں کا تیل ریڈی ہو چکا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے لسن کے جار میں ڈالنا ہے یہ چھوٹی سی ٹیپ ہے اس بات کا خیال لکھیں گا جب بھی آپ اس طرح سے بھاپ کی مدد سے لسن کا جار بنائیں تو سرسوں کا تیل تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں لسن کا جار ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے کسی بھی جار میں ڈال کر سیف کر سکتے ہیں یقین جانئے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہمارا آج کا لسن کا جار بن کر ریڈی ہوا ہے شیشے کے جار کے اندر آپ اسے آسانی کے ساتھ سیف کر سکتے ہیں ساتھ تھی ساتھ ماں کے انمول کھانے میں جو نیا آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا ہر دیس مت بھولا کریں اس طرح سے ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا